السلام علیکم ویورز میں ہوں مشتاق خان آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہب ٹی وی سی اوفیشل کے اوپر ویورز جس طرح میں آپ کو پتہ ہے میری ویڈیوز جو ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس پر ہوتی ہیں ڈیفرنٹ سینریوز پر میں ویڈیوز بناتا ہوں آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ میں بنا رہا ہوں اکاؤنٹس آڈٹ کے اوپر اور ملاقات کریں گے ہم سید سعود صاحب کے ساتھ جو کہ اکاؤنٹس کی فیلڈ میں 1984 سے کام کر رہے ہیں اور مختلف کمپنیز کے اکاؤنٹس آڈٹ کا ان کو ایکسپیرینس ہے ان سے گپ شپ کریں گے اور آپ کو معلومات پروائیٹ کریں گے ریگارڈنگ کمپنی اکاؤنٹس آڈٹ آپ سب سے گزاریش ہے کہ آپ نے ویڈیو جو ہے آخر تک دیکھنی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اور لائک سبسکرائب کا بٹن اور بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تو ویورز چلتے ہیں سعود صاحب کے پاس اور ان سے گپ شپ کرتے ہیں ریگارڈنگ کمپنی اکاؤنٹس آڈٹ تو ویورز ہم ہیں سید سعود افسر صاحب کے ساتھ جسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ آج ہم کمپنیز کے اکاؤنٹس کے آڈٹ کے بارے میں بات کریں گے تو سعود صاحب سے پہلے ان کا چھوٹا شورٹ سا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں کہ ان کا کتنا ایکسپیرینس ہے اکاؤنٹس فیلڈ میں اور یہ کتنے ٹائم سے جو ہے آڈٹ کی فیلڈ میں ورک کر رہے ہیں اور کتنی کمپنیز کا انہوں نے آج تک آڈٹ کیا ہے اور آڈٹ کی چیدہ چیدہ جو باتیں ہیں وہ ان سے ہم کنفرم کریں گے زیادہ لمبی ویڈیوز ہم نہیں بنائیں گے یہاں پر جسٹ آپ کو انفرمیشن دینی ہے ریگارڈنگ آڈٹ سلام علیکم صاحب سر جیسے میں نے انٹرو میں بتایا ہے کہ ہم آج آڈٹ کے اوپر بات کریں گے تو جسٹ ہمیں میرے دیکھنے والے ویورز ہم ٹی وی سی آفیشل کی ویورز کو زرہ کینڈلی جسٹ انٹرو دے دیں ریگارڈنگ کمپنی آکاؤنٹس آڈٹ یہ کیسے سٹارٹ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم آکاؤنٹس کا آڈٹ کرتے ہیں کسی کمپنی کا اصل میں ان شارٹ یہ ہے نا ویسے تو جیل میں بہت زیادہ فیل ہے یہ ہماری جس میں ڈیفرنٹ کسیم کی کولیفیشنس آتی ہیں اور جس میں لوگوں نے بہت ٹائم لگا کے اس جس کو در ڈیٹیل میں جائیں تو لیکن ٹائم بھی شارٹ ہے ہمارے پاس تو اس پیسے میں چیتا چیتا کچھ اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور کیوں کیا ہوتا ہے اور اس سے کمپنیز کو کیا خیدہ ہوتا ہے یہ دو تین پائنٹس پہ میں آپ کو بریف کرتا ہوں سر آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہو گیا آپ نائنٹی آپ نے مجھے بتایا تھے سٹارٹ میں کہ آپ نائنٹین ایٹی فور سے جو ہے مطلب آپ آکاؤنٹس آڈٹ کے اندر کام کر رہے ہیں جی جی میں گریشن کے بعد میں نائنٹین ایٹی فور میں میں نے آٹکل سنو کی تھی کراچی میں اور ایک آڈٹ فرم کے ساتھ میں اور میری آٹکلز کمپنیز تھی ایٹی نائن میں اس کے بعد میں میں جب کرتا رہا جس میں پابلک کمپنیز کمپنیز بھی تھی پرائیویٹ کمپنیز بھی تھی اور ابھی تک آپ آج کل جو ہے آپ کو جیسے آپ کو پتا ہے میں ایک اپنے ساتھی ہیں ان کے ساتھ میں آڈٹ فرم کے اندر آڈٹ فرم بھی چاہے ہے اور ٹیس کنسلل رہنی فرم بھی ہے وہ ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں ریسنٹلی تو تقیباً پینتیس سال ہوگئے ماشاء اللہ پینتیس سال کا بڑا عرصہ ہوتا ہے تو جیسے آپ نے بتایا کہ آڈٹس آپ سٹارٹ کس طرح کرتے ہیں اور آڈٹ کا بیسکلی مقصد کیا ہوتا ہے جو جن کے بحاف پہ جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے بحاف پر یہ آڈٹس کیے جاتے ہیں اب جیسے آپ کا سپیشل آڈٹ آ جاتا ہے کسی دپارٹمنٹ کی طرف سے جاتا ہے اس کا تاسک دیفرینڈ ہوتا ہے اور جیسے آپ پرائیوٹ لیمیٹ کمپنی میں جاتے ہیں ریپورٹ کرتے ہیں ڈائریکٹرز کو یا منیجمنٹ کے حوالے سے اس کا تاسک دیفرینڈ ہوتا ہے اس پر کمپنی آڈٹس جو ہے یہ آڈٹس جو ہے جس میں ڈیفرینڈ لیویلز ہوتے ہیں مضیبا پرائیوٹ لیمیٹ کمپنی سے کے پیڈاپ کے پیٹر کے حوالے سے ٹرنوور کے حوالے سے اس کے لیویلز ہوتے ہیں اس کے بنیادوں پر یہ آڈٹ کی جاتے ہیں انڈلیسٹ کمپنی آرکی ہے ٹھیک ہے کے حوالے سے کی جاتے ہیں پھر جو بھی مانکرنگ یا ریگلوٹی آثورٹریز ہوتی ہیں ان کو بھی کنسیڈر کی جاتا ہے مطلب فور اگزامپل اگر آپ ایک کمپنی کا آڈٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی فور اگزامپل تو آپ کو ریکوائرمنٹس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ میں اپنے ویورز کو دیکھنے والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مطلب آپ نے اگر اپنی کمپنی کا آڈٹ کروانا ہے تو اس میں آپ کو کیا ڈاکومنٹیشن ریکوائیڈز ہیں کونسی ریسپس ریکوائیڈ ہیں تاکہ آپ کا پروپر آڈٹ ہو سکے اور آپ جو ہے مطلب اگر کسی ریگولیٹری ایٹھارٹی کے پاس آپ اپنا سبمیشن کرتے ہیں آڈٹس کو تو اس میں کیا کیا چیدہ چیدہ چیزیں ہیں ایسی جو مطلب ہم کو پہلے سے ہی پریپیر کر لینی چاہیے جو جب ہم اپنی کمپنی کا آڈٹ کروانے جاتے ہیں آڈٹ کا ایکچولی مقصد جو ہوتا ہے جو آڈٹ کاؤنٹس بنایا جاتے ہیں آڈٹ کارک کام جو شروع ہوتا ہے وہ ایک کام کے بعد میں شروع ہوتا ہے جو پریپیر کرنے کیا جاتے ہیں ایک آنٹس کے انداز آپ کا پریزیٹیشن آف ایک آنٹس ہوتا ہے ان چیزوں کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ وہ پریزیٹ، وہ فیگر جینیون ہے یا نہیں ہے یا اس کا لاؤ پریزیٹیشن ہے نہیں ہے اور ان کی جو بھی سسٹم پیچھے ایک آنٹس بننے سے پہلے جو چیز کام ہو رہا ہے اس کی ویریفیشن ہوتا ہے وہاں سے جو فیگر ریزلٹس میں آتی ہیں ان کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے اس کو پر آریٹر نے اپنین دینا ہے ٹھیک ہے بیسکلی مقصد آریٹر کا یہ ہوتا ہے کہ اپنا وہ ٹیکنکلی آریٹ کے پوائنٹ اوپس سے لوگ کے پوائنٹ اوپس سے اس کا اپنے فیگر پہ ان ایک آنٹس پہ پریزیٹیشن پہ اپنا اپنین دے جیسے سر میں نے آپ سے کہا کہ مطلب تو اب ایک فور ایک زمپل ایک کمپنی ہے وہاں آپ آریٹ کرنے جا رہا ہے آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی ایک پوری ٹیم ہے دس بارہ لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ تو مطلب آپ جاتے ہی جو ہے مطلب اگر کسی کمپنی کا آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا چیزیں کون سے ڈاکومنٹ چیک کرتے ہیں بیسکلی جو پہلے تو ہمیں جو جیسے فرسٹ آڈٹ ہمارا ہوتا ہے کسی کمپنی کا تو ہم جو انا اس کے لیگل اسٹیٹس جو اب ہے اس کو گاریفائی کرتے ہیں بیسکلی ایک پرائیوٹ ڈیفینیٹ کمپنی ہے تو اس کی دارے سیکیوٹی ایکسینج کمیشن سے یا کسی دارے سے جو بھی ہے لگل رکائرمنٹ کے تاب سے اس کی ریسیشن ہوگی آپ کی سیکیوٹی ایکسینج کمیشن سے تو اس کا سارٹیفیشن دیکھیں گے کہ وہ جس جو ہمیں دکھا رہے ہیں چیز بتا رہے ہیں وہ اس کی سارٹیفیشن کے اس طرح سے ہے پھر اسی طرح سے ہمیں دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد میں ٹیکس کی ریسیشن پر پھارم گھتے ہیں ہمیں ان ڈاکومنٹ کو دیکھتے ہیں جس کو جو سٹیٹس کمپنی کا ہمیں بتایا گیا ہے اس کی ویریفیشن کرتے ہیں تاکہ این ایسیز جیسے کمپنیز ہیں آپ کی حسنگ سکیم ستی ہیں ان کو این ایسی وغیرہ کر رہے پہ کام کرتے ہیں ان کی این ایسیز بغیرہ دیکھی جاتی ہیں اور ان کی لیمٹس دیکھی آتی ہیں انیشیلی پیس میں تو ہم یہی کرتے ہیں آپ دیکھیں تو نورمالی سب بڑی کمپنیز جو ہیں وہ تو سوفٹوئر کے تو ای آر پی سسٹم ہے یا مطلب جو بھی آن لائن پیمنٹس کا آپ لوگوں کا سسٹم ہوتا ہے نورمالی کمپنیز اسی کے تھرو پیمنٹس کر رہی ہوتی ہیں اگر ان کیس کمپنی مینویلی جو ہے مطلب اکاؤنٹس کو ڈیل کر رہی ہے مانویل اکاؤنٹنگ پہ بھی ماندھا آریڈ وغیرہ ہمارے زمانے میں اس وقت ہوتے تھے بیسی کلی کمپنی آردنس کے تحلیے یہ ضروری نہیں کہ سوفٹوئر ہونے شئیے آپ کی وہ سسٹم جو فیگر آپ کو پیزن کیا ہے اس کا سسٹم کیا ہے ٹھیک مانویل بھی اگر رکارڈ کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر جو اتھنٹسیٹی چیک کی پروسیجر سے ہیں انٹرنل کنٹرلز کی سسٹم اور یہ پیمنٹس اگر آرہی ہیں یا بزنس میں جو فیگر دکھائی ہیں سیل کی اور ایکسپنسز کی ان فیگروں کو بیریفائی کیا جاتا ہے اور جو انٹرنل کنٹرل سسٹم کی بنے ہوتے ہیں اس پر ریلائنس فیکٹر ہوتا ہے اس لئے ہنڈیڈ پرسنٹ تو آپ آرڈٹ ٹرانزیجر من ٹو من ٹرانزیجن تو نہیں چکراتے ہیں سیمپننگ بیسیس کی پر جو انٹرنل کنٹرلز ہوتے ہیں اسی کے اوپر سیمپننگ ہوتی ہے والیوم کے ساتھ سے اسی کے ساتھ میٹریلی لیولز کو سیٹ کیا جاتا ہے مطلب کتنی ٹرانزیجن آپ نے نمبر آپ فرسکر لیں دو مہینے میں آرڈٹ ختم کرنا ہے مطلب چار مہینے میں کرنا ہے اس کمپنی کا اسی والیوم کے ساتھ سے آپ کے ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں مطلب مراد میری یہ ہے کہ جسا ہے فرسکر لیں ایک چھوٹی کمپنی ہے اس کے اندر بڑی سی بڑی ٹرانزیجن دس لاکھ روپے کی ہوتی ہے تو ہمارا میٹریلی لیول ڈیفرنٹ ہوگا بڑی کمپنی ہے جس میں نمبر آف ٹرانزیجن ہیوی ٹرانزیجن پیچار پیچار سلاک روپے کی ٹرانزیجن ہوگی ہے دس ہزار ٹرانزیجن پیچار پیچار سلاک روپے کی ہیں تو ہم نے جو اپنا میٹریلی لیول دیکھنا ہوگا پی آرے یا جو بھی مطلب ہمارے ادارے ہیں جو مطلب آرڈٹس وغیرہ جسے ایک فور اگزامپل تین سال کے بعد ایک کمپنی کا آرڈٹ کھل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ نوٹس کر دیتے ہیں کمپنی کو کہ آر آپ کا آرڈٹ ہوگا تو اس میں جو آپ لوگ آرڈٹ کرتے ہیں وہ یوز ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو کس طرح یوز کرتے ہیں اس چیز کو سیم اسی طرح سے جگر رگلوٹی تردیس کسی کی بھی ٹائم ٹو ٹائم اینہ یہ چینج ہوتی رہتی ہیں چیزیں اب ایسی سی بھی سیکیوٹ ایکشنگ کمیشن والوں نے بھی مدب سنایا گے مدب ان کی رگلویشن کو شیئی آرین کمپنی کے سیمپل آرڈٹ ہوں گے تو ایف بی آر والے بھی جو بھی سیل ٹیکس کے آرڈٹ ہوتے ہیں یا دوسرے گورنمنٹ کی جو بھی رگلویٹی آثورٹیز ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم 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 رولینے پر موشن چینج ہوتے رہتے ہیں اس کے اتحر جنب آرڈٹ ہوتے ہیں تو جو آرڈٹ بیسیکلی جو آرڈٹ کی سیٹیفیکشن ہوتی ہے وہ آپ کے سیٹیفائیر ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرح سے چاریڈ گورنمنٹ فرمس ہوتی ہیں ان کے لیول ستے ہیں ان کے کس طرح سے ان کو جنب آرڈٹ کیا جاتا ہے تو وہ فگرز جو ہم آرڈٹ کریں گے جس بھی کمپنی ہیں جو 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 آرڈٹر جو آرڈٹر ہے لائسنس آرڈر ہے وہی آرڈٹ کر سکتا ہے سیچے چاریڈ گورنمنٹ فرمس ہوتی ہیں یا آپ کے کالیفائید آئی سیمیس والے ہوتے ہیں وہ ان کے لیول ستے ہیں کتنی پیڈاپ کیپٹل تک وہ جو نب آرڈٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی کمپنی فر ایسامپل آرڈٹ نہیں کرانا چاہتی اندے آر موووینگ لائک 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 این مینووال ٹھینگز اندے دے دے دونٹ وانٹ بی لائک میک دیر آرڈٹ فور دیر کمپنیز تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا میرے دیکھنے والے ویورس کو آپ کینلی بتائیں جو آرڈٹس کے اوپر بلیو نہیں کرتے یا آپ آرڈٹ نہیں کرتے کیونکہ دیکھنے سر کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو مینوالی چیزوں کو مینٹین کر رہی ہوتی ہیں تو مطلب آپ باکسز میں آپ کتنے بلز رکھیں گے تو سر باکر مینوالی کوئی مطلب نہیں کرنا چاہتا آرڈٹ تو ان کے لیے آپ میرے دیکھنے والے ویورس کو کیا بتائیں گے میرا تو اپنا جو زندگیت ضربہ ہے جن کمپنیوں میں آرڈٹ نہیں ہوتا ان کے لیے الگوئنگ کنسن کہ کمپنیوں کو لمبے عرصے تک چلنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی سٹینڈرابیلٹی کتنی ہے اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جو لوگ کام آرڈٹ نہیں کرنا چاہتا اپنے ایک آرڈٹ کو مینٹین نہیں کرتے ان کا میرا ایکسپنینس یہ ہے کہ وہ کمپنی زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلتی ہیں ان کے ان کے ڈیفرنٹ قسمی پرولمز آتی ہیں تو میرا اپنا ایکسپنینس جو مشاہدہ بھی ہے اور تجربات میں بھی زگرہ ہے جن کے اکاؤنٹس رپارٹمنٹ اور آرڈٹ اچھے طریقے سے کرواتے ہیں ان کی کمپنییں لانگ رون چلتی ہیں لمبے عرصے تک چلتی ہیں وہ کمپنی ہیں ان کو ان کی رپورٹنگ جو ہے نا وہ بہتر انداز میں ہوتی ہے کنٹولنس بہتر ہوتی ہیں ان کو اپنے جو بیسیکلی بزنسمن جو ہے نا وہ چاہتا ہے ارننگ چاہتا ہے اور کنٹول کے ساتھ میں چاہتا ہے جہاں پہ یہ رول انگلوشن کے تحت کمپنیز کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو آپ دیدنی بڑے ادارے ہیں ان کو دیکھ لینا سسٹم ان کے بہتر ہوتے ہیں ان کے آرڈٹ بہتر انداز میں ہوتے ہیں جو چھوٹی کمپنی ہیں جن جیسے آپ نے کہا ہمارے ہاں کچھ لوگ نہیں کرانا چاہتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی کرتے ہیں اس لئے کاؤس تو تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس کے پینفٹ جو ہے نا وہ لانگ رن زیادہ ہوتے ہیں تینکیو سو مچ سر آپ کا بڑی اچھے آپ نے انفرمیٹیو بات کیے اور مطلب ان ویورز تو آپ لوگوں سے گزاری چاہے جو کمپنیز رن کر رہے ہیں چاہے وہ چھوٹی فرم ہے چاہے وہ بڑی فرم ہے آپ کو اپنی کمپنیز کا پروپر آڈٹ کروانا چاہیے تاکہ آپ کل کو کوئی ایشوز ہوں آپ کی کمپنیز کے لیے یا آپ کسی ریگولیٹری آتھارٹی کے انڈر آ جائیں اور مطلب اس میں آپ کا آڈٹ کھل جائے اور اس میں آپ کو پروپر فیس کرنا پڑے تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ سعود صاحب کے ایکسپیرینس کے مطابق ہر کمپنی چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو ان کو اپنے کمپنی کا پروپر آڈٹ کروانا چاہیے اور اپنے فائنینشل اکاؤنٹس کو پروپر طریقے سے یوز کرنا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی پرابلم سے بچ سکیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج والی ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی اور آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہب ٹی وی سی اوفیشل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اب آپ سے ملاقات ہوگی میری نئی آنے والی ویڈیو میں جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم